بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچے ہم نے اپنا فور یونیٹ پلانڈ کی اس فور ریوین میں سٹارٹ کیا ہوا ہے پیج نمبر ٹونٹی سکس جس کی ہم نے ایکسرسائز کے دو تین پیجز کر لیے ہیں آج کا جو ہمارا پیج ہے ہم نے کل یہاں تک اپنا ریوین میں کام کر لیا تھا کہ ہم نے آنسرز لکھے تھے پہلے اس کے بعد ہم نے فل کیے تھے مسنگ لیٹرز آنسرز میں ہمارے پاس تھا رائیڈر ٹو نیمز آف سیریلز کے دو نام لکھنے تھے دو سیریلز کے وہ ہم نے لکھ دیا تھے بتا دیا تھے کہ ویٹ اور رائس کیا ہیں سیریلز ہیں اس کے بعد ہم نے بتایا تھا کہ ہم ٹی، کافی اور شوگر کن چیزوں سے حاصل کرتے ہیں پلانٹ سے حاصل کرتے ہیں تو ہم نے اپنے آنسرز میں بتا دیا تھا کہ جو ہمارے پلانٹس ہیں وہ ہمیں یہ چیزیں مہیا کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے مسنگ لیٹرز کو فل کیا تھا missing letters میں یہ تھا کہ ہمارے پاس کچھ words دیئے ہوئے تھے اور کچھ blanks خالی تھی ان کو ہم نے complete کر کے اپنی diagram کو دیکھتے ہوئے ان کے نامز کو لکھا تھا جیسے weed, rice, pigeon pea, gram, corn, lentil یہ ساری چیزیں ہم نے کل complete کی تھی بیٹا آج کا جو ہمارا کام ہے page number 30 پہ ہمارے نیچے ہی دو boxes لی ہوئے ایک box ہے cereals کا اور دوسرا box ہے pulses کا کہ ہم نے cereals کو الگ بتانے ہے اور pulses کو الگ بتانے ہے کہ cereals کون سے ہوتے ہیں اور pulses کون سے ہوتے ہیں اب جو first one ہے وہ ہمارے لئے انہوں نے solve کیا ہوئے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے اب wheat, wheat کے ساتھ ہمیں پتہ ہے کہ دوسری اور کونسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ cereals میں آتی ہیں wheat ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس rice اور gram rice اور gram rice اور corn wheat, rice اور corn یہ تینوں چیزیں کیا ہیں cereals ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ rice اور یہاں پہ corn لکھتے ہیں rice اور corn یہ ہمارے cereals ہیں اب ہم نے pulses کو solve کرنا ہے اوپر والے ہی words کو دیکھتے ہوئے اب ہمارے پاس pulses میں تین چیزیں رہ گئی ہیں تو وہ ہم نے اس میں لکھتے نہیں ہے جس میں آ جاتا ہے pigeon pea ایک ہے ہمارے پاس lentil ایک ہے ہمارے پاس gram تو ہم پہلے pigeon pea لکھ دیتے ہیں gram لکھ دیتے ہیں اور lentil لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح ہم نے اپنی cereals کو اور اپنے lentils کو separate کر لیا اب ہم next اپنے پیچ پہ چلتے ہیں ہمارا جو part b ہے اس میں کیا کہا گیا ہے take some wheat seeds sow them in a pot containing soil place the pot in one open space water the pot every day and observe it ٹھیک ہے اب ایک plant growing procedure بتایا ہو گا ہے ہمیں اس part میں انہوں نے ہمیں کیا کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ ایک pot لیں ٹھیک ہے جیسے گملا ہو گیا آپ ایک گملا لیں اس کے اندر soil enter کریں soil بھر لیں اس میں ٹھیک ہے soil کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑے سے wheat کے seeds لینے ہیں gandum ٹھیک ہے جو gandum جس کا آٹا ہم کھاتے ہیں وہ gandum کے دانے آپ نے لینے ہیں اور آپ نے پانچ سے چھے دانے اس کے اندر ڈال لینے ہیں soil کے اندر اب آپ نے اس کو ایک open space میں رکھنا ہے open space یہ ہے کہ جہاں پہ اس کو proper sunlight ملے روشنی ملے proper ان کو light ملے یہ ساری چیزیں ہوا ملے اس کو وہ open space میں اس کو رکھنے سے کیا ہوگا کہ اس میں growth جلدی ہوگی اس کے بعد آپ نے اس کو روزانہ پانی دینا اور چیک کرنا ہے observe کرنا ہے کہ اس میں کیا procedure ہوتا ہے اب آپ یہ دیکھ لیں یہاں پہ کہ seeds ہیں ہمارے پاس اس کے بعد ایک pot پڑا ہوئے اب ہم نے pot کے اندر مٹی والے pot کے اندر ہی اپنے seeds ڈال دی ہیں اور ان کو ہم روزانہ پانی دیتے ہیں اب ہم نے سورج والی روشنی والی جگہ پہ ہم نے کیا کیا اس pot کو رکھ دیا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سے skidling baby plant grow کرنا start ہو گئے ہیں یہ procedure ہوتا ہے ایک seed سے plant growing let's think and answer i am a fruit yellow or green in color sometimes i am sweet sometimes i am sore people call me the king of all fruits اب یہ fruit ہم سے بات کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ میں ایک yellow اور green color کا fruit ہوں اور کبھی میں میٹھا ہوتا ہوں کبھی میں کھٹا ہوتا ہوں لوگ مجھے کیا کہتے ہیں پھلوں کا بادشاہ کہتے ہیں تو اب ہم نے اس کے spelling کو complete کرنا ہے اور یہاں پہ بتا دینا ہے کہ یہ ہمارے پاس کیا بنا mango mango مطلب آم یہ آم کی تصویر تھی ٹھیک ہے اس کے بعد let's escort before eating fruits and vegetables we should ٹھیک ہے اب vegetables اور fruits کو کھانے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے wash them with water ٹھیک ہے یہ correct answer یہاں تک آج آپ کا lesson ہے science کا